اسلام علیکم جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسی سی پی نے ریسنلی اپنا پورٹل چینج کر دیا ہے اس سرپسز کی جگہ اب ایزی فائل کے تھوہ کمپنیز کی انکورپریشن ہوگا کرے گی تو ہمارے چینل پر اس سرپسز کے تھوہ کمپنیز ریجسٹر کرنے کی ویڈیوز مجھوڑ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایزی فائل کے تھوہ ہم کیسے کمپنی انکورپریٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم ایزی فائل پورٹل پر ہم ایزی فائل مینشن کریں گے ہم ایزی فائل کلک کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے جانا ہے لاغن میں لاغن میں آپ اپنا cnse اور پاسورٹ اینٹر کر کے لاغن ہو جائیں گے لاغن ہونے کے پاس آپ کے پاس یہ وینڈو اوپن ہو جائے گے جس میں رائٹ ٹاپ سائٹ پہ آپ کا نیم آ جائے گا اور لیفٹ سائٹ پہ آپ کا منیو آ جائے گا مینیو میں ہوم ہے نیم ریزرو ہے کمپنی انکورپیشن ہے اور ڈیجیٹل سیٹیفائیڈ کوپیز یہ مینیو آپ کا دیا ہوئے رائٹ ٹاپ سائٹ پہ مینیو میں جانے کے بعد ہم نے نیو نیم ریزرویشن میں جانا ہے نیم ریزرویشن میں جائیں گے تو ہمارے پاس آگے اوپسو سٹارٹ ہو جائے گا ہم ادھر سے اس کو سٹارٹ کریں گے وہ پوچھتا ہے کہ ریزرویشن آف انکورپیشن آف نیو کمپنیاں اور اللپ کہ ہم نے کیا جسٹ نیم ریزرو کروانا ہے یا ہم کمبائن نیم ریزرویشن اور انکورپیشن کرنا چاہتے ہیں ریزرویشن آف نیم فار چینج آف اگزیسٹنگ کمپنی یا کسی کمپنی کے اگزیسٹنگ کمپنی میں آپ نیم چینج کروانا چاہتے ہیں تو ہم جو ہے کمبائن پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ہم ادھر سے کلک کر کے پروسیڈ کریں گے دن وہ پوچھتا ہے آپ نے کون سی کمپنی انکورپیشن کرنی ہے اللپ کرنی ہے سنگل میمبر ہے پرائیویٹ ہے پبلک ہے یا ان میں سے کوئی اور کرنی ہے تو ہم سنگل میمبر کمپنی کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کر لیں گے لیمٹیڈ بائی شیئرز یایس پروسیڈ یہ کچھ اس کی گائیڈ لائنز ہیں آپ ان گائیڈ لائنز کو پڑھ سکتے ہیں اور ادھر سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ ان کو پروسیڈ کریں گے you have not proposed any name yet تو سب سے پہلے ہم نے کمپنی کا نیم پروپوز کرنا ہے جس نام سے ہم کمپنی انکورپیٹ کروانا چاہتے ہیں ادھر ہم نیم لکھیں گے اور availability check کر لیں گے no similar results found its mean کہ یہ name available ہے پروپوز کریں گے meaning and significance of name name کے meaning are significance مانگ رہا ہے تو ہم ادھر جو بھی نام ہم رکھ رہے ہیں اس کی significance یا اس کا meaning کیا ہے وہ mention کر دیں گے کمپنی کے meanings لکھنے کے بعد اگر اس کے relevant آپ کے پاس کوئی attachment ہے تو آپ ادھر سے attach کر دیں گے otherwise ہم پروپوز کر دیں گے first name ہم نے پروپوز کر دیا اسی طرح ہم second اور third name کو پروپوز کر لیں گے ادھر ہم second name لکھ دیں گے s کا اضافہ کر دیتے ہیں availability check کر لیتے ہیں available ہے propose کر دیں گے اسی طرح ہم اس کی significance mention کر دیں گے اور same آپ تین دفعہ جو ہے نام کو propose name کی تین availability کو enter کر لیں گے name propose کرنے کے بعد ہم ادھر سے proceed کر لیں گے اور then object موانگ رہے آپ کا company کا object کیا ہوگا وہ ہم ادھر سے select کر لیتے ہیں ہماری company کا construction کا business ہے ہم construction select کر لیں گے اور principal line of business construction and a light میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا object ایڈ ہو جائے گا ہم additional object class بھی ایڈ کر سکتے ہیں object class ایڈ کرنے کے بعد ہم proceed کریں ہمارے پاس یہ window open ہو جائے گی اس window میں left side پہ یہ different task دی ہوئی ہیں ان میں سے جو task complete ہو جائے گی اس کے ساتھ tick ہو جائے گا اور جو uncomplete ہوگی اس میں اپنے data fill کرنا ہوگا یہ propose name کا پہلی tab وہ ہماری okay ہے ادھر سے ہم save کر کے next کریں گے تو ہمارے پاس applicant کی information آ جائے گی ہم نے اس میں applicant کا personal name اس کے CNIC کی detail contact information اور personal address enter کریں گے تو ہمارے پاس data complete ہوگے next tab بھی active ہو جائے گی ہم اس میں data enter کر لیتے ہیں entry میں ہم پاکستان enter کر لیں گے promise district ڈیٹری میں آ جائے گا ہمارا postal code ایسا چاہ enter کرنے کی ضرورت نہیں ہے press enter کرنے کے بعد ہم next کر لیں گے تو ہمارے پاس یہ business tab ہے یہ بھی ہماری okay ہے ہم next کریں گے تو اس میں ہم company کی information کو enter کر دیں گے company کا year کیا ہوگا year end ہم 38th June رکھ لیتے ہیں single memory company limited shares authorize capital آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں face value پر share کیا ہوگی ہم face value پر share 10 رکھ لیتے ہیں number of shares ہم 10,000 رکھیں گے تو capital ہمارا 100,000 کا ہو جائے گا paid up capital broke down will start showing where you are located جب ہم partners یا shareholders کی information ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس break ہو جائے گی information ایتر company کا address ہم نے mention کرنا ہے corresponding یا registered تو ہم registered address mention کر دیتے ہیں country پاکسان ہے پنجاب اس کی district promise ہو جائے گا district ہم select کر لیتے ہیں relevant city اور complete address mention کر دیں گے contact information لکھ دیتے ہیں email id mention کر دیتے ہیں company ایڈ کر دی اور یہ بھی ٹک ہو گیا ہمارے پاس ہم save کر کے next کر دیتے ہیں next ہمارے پاس stick holders کی information آ جائے گی اس میں natural person ہوگا nominee ہوگا یا کب body corporate ہے تو ہمارے natural persons ہیں ہم one by one کو ایڈ کر لیتے ہیں جو natural person آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ کیا ہوگا director chief executive director secretary subscriber ان میں سے کونسا ہوگا وہ سنگل میمبر Kompanی ہے جسningen yor و�� creator ان جاندے ہیں پاکستان تھی اوپ آئوائنٹڈ ہے اپوائنٹڈ ہے شیرز کتنے لے رہے ہیں شیرز کلاس آرڈنری ہے نمبر آر شیرز کتنے ہیں ٹین تھاؤزنڈ ریزیڈنشل ایڈریس ہے پاکستان پرومیس کپ ڈیسٹریک لوہردیر سیٹی کمپلیٹ ایڈریس میں پی آر کے لیے ہم پروپرٹی کی انفرمیشن ایڈ کر دیتے ہیں انفرمیشن کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں انفرمیشن ویلیڈیٹ ہو گئی ہے تو ہم ایدر سے پروسیڈ کر لیں گے ایڈ اور نوٹیفائی سٹیکھولڈریس ایڈریس ایڈریس ایڈریٹر وہ ایڈ ہو گیا اور اس کو ای میل چلی گیا اس میں نوٹیفائی کر دیا ہوگا کہ ہم آپ اس کمپنی کے سی او جو ہے وہ ایڈ ہو چکے نیکسٹ ہم نومینی ایڈ کریں گے نومینی اس کا کوئی ایڈریٹیو ہونا چاہیے اس کی انفرمیشن ایڈ کر دیتے ہیں سیٹزن سینیسی اولڈر سینیسی نمبر ایڈ کر دیں گے سیچ یہ اس کی انفرمیشن آ جائے گی ساری نیشنیلٹی پاکستان ہے ریلیشنشپ کیا ہے پادر ہے بردر ہے مدر ہے سسٹر ہے کیا ہے پادر ریزیڈنشل ایڈریس آ جائے گا اور کمپلیٹ ایڈریس مینشن کر دیں ویلیڈیٹ انفرمیشن اس ویلیٹ ہے ایڈ ایڈ نوٹیفائی رائٹ سائیڈ سے ایڈ ایڈ نوٹیفائی کر دیں گے ابھی یہ ٹک نہیں ہوا اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اور باقی انفرمیشن تھرڈ پارٹی کی انفرمیشن ہے تھرڈ پارٹی میں ہم نے بتانا ہے کمپنی کا ایڈریس بتانا ہے اور ہم نے اس کو ایو بی آئی یا دوسری پروینشل باڈی کے ساتھ رجسٹر کرنا ہے یا نہیں کرنا تو ادھر ہم کمپنی کا ایڈریس انٹر کرتے ہیں اور یہ بھی ہمارا اکی ہو جائے گا ساری انفرمیشن ڈالنے کے بعد ہم اس کو سیو اینڈ نیکسٹ کر لیں گے اس میں یہ ڈیکلیریشن ہے ڈیکلیریشن میں ہم کیا کریں گے کس ڈیکلیریشن پرسن کون ہوگا پرسن نیمڈ ان آرٹیکل ایز ڈیریکٹر اس کو سیلیکٹ کر کے ایدھر سے ہم اس کو اکی کر کے سیو کریں گے اور اس کو نیکسٹ کر دیں گے اور دن ہاں ہم نے بارے پاس ریویو اینڈ پلائی پن آ جائے گا یہ ہمارا سارا فرمز ہیں ان کو آپ ادھر one by one ویو کر سکتے ہیں ویو کرنے کے بعد ان کو آپ پن ویریفائی کر کے سممیٹ کر دیں گے ابھی بھی ہمارے پاس یہ دو ٹیپس چوہاں وہ کلیر نہیں آ رہی تو ڈیٹیل آف شیئر ہولڈرز میں ہمارے پاس سین ایسی کی اٹیچ نہیں کیا ہم نے ایدھر ہم اٹیچمنٹ کے سائن پہ جا کے سین ایسی کی فرانٹ اور بیک سائد اٹیچ کر دیں گے اسی طرح ہم نے نومینی کے بھی سین ایسی کی فرانٹ اور بیک سائد اٹیچ کر دیں گے ایڈ کرنے کے پاس ان کو اپلوڈ کر دیں گے اینڈ کر دیں گے اسی طرح ہم نومینی کا بھی سین ایسی اٹیچ کر دیتے ہیں اٹیچ کرنے کے پاس اپلوڈ کر دیتے ہیں دن کیا ہمارے پاس سٹیکھولڈرز اوکی ہو گیا اب کمپنی انفرمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے ڈیٹیل ساری انٹرڈ ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہمارا نومینی ہے اس کا بھی ہم نے لیوزر ای ڈی لاغن پنانا ہے اس کے لاغن سے اسے سی سی پی میں لاغن کر کے سیم ڈیٹیل اس کی پورٹل پر اویلیبل ہوگی اوڈر سے ہم نے اس کو اوکی کرنا ہے تو ہم اس کو لاغن کر لیتے ہیں ہم نے نومینی کو لاغن کر لیا ہے اس کی سیم انفرمیشن اس کے لاغن میں بھی اویلیبل ہو گئی ہے آج در سے ہم نے اس کا پین کو وائف آئی کرنا ہے ڈراغ پروسس میں ہے اس کو ہم ایڈٹ موڈ میں چھرے جائیں گے جس سے ویو کر لیں گے سارا اور انڈ میں اس کا پین ڈال کے اس کو ویریفائی کر دیں گے ویلیبل ہو گیا تو یہ بھی سا ہو گیا سیو کر دیتے ہیں اسے اب ہم چلتے ہیں واپس پرانے اپنے لاغن میں جو ڈریکٹر کا لاغن تھا اوڈر سے ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں نومینی اور شیر ہولڈر کی پین ویریفائی کرنے کے پاس یہ تمام پروسس ہمارے پاس ٹک ہو گئے ہیں تو اس میں اب ہمارا پروسس ریڈی تو سمیٹ ہے ہم سیو کریں گے ویو کر کے اس کو پروسس کو سمیٹ کر دیں گے ہم ریچولین اپلیکیشن ہیز بین سمیٹڈ سکسیسفولی پی نو دن ہم پی نو کریں گے کرنے کے پیمٹ کرنے ہی یا وان بیل کے تھو ہم کریڈٹ کارڈ کے تھو پیمٹ کرتے ہیں یہ ہماری فی ہے پروسیڈ ٹو پی یہاں سے ہم کریڈٹ کارڈ کے تھو پیمٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے فی بے ہو چکی ہے اور اپلیکیشن بھی سمیٹ ہو گئی ہے اب ہماری اپلیکیشن انڈر ریو ہے جب ریو ہو جائے گی تو ہماری انکوپیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ تھی ایک ویڈیو ایزی فائل کے تھو کمپنی انکوپیشن کرنے کی امید کرتے ہیں آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کا دیکھئے گا دیکھیں